ساد بھائی جب کل جیسی پریس کانفیسنس کرتے ہیں اس کا مطلب دو ہوتے ہیں ایک کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میدان میں اب وہ ہارنے لگے ہیں اور دوسرا جب وہ کسی بے دالدنی کا الزام لگاتے ہیں ان کا اپنا داندنی پروگرام تیار ہو چکا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی جو بہاؤ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا اور ہمارے پارٹی کی جو محنت ہے اس کینٹ بورٹس کے الیکشن میں اس سے وہ کھلاہٹ کا شکار ہے میدان میں ہمارے ہم بڑے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں بھی الیکشن میں دس بارہ دن باقی ہیں ایک بات میں بتا دوں کہ ہم داندلی نہیں کریں گے لیکن ہم داندلی ہونے بھی نہیں دیں گے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں سعاد رفیق صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ بائی الیکشن کس طرح جیتے تھے ہمارے پاس اداروں کے انویسٹیگیٹم ایجنسیز کی رپورٹیں موجود ہیں ہم پھر وہ کھول دیں گے کہ کیا رقم کدر سے آئی اور کس طرح استعمال ہوئی جس پہ وہ بائی الیکشن ہمارا این اے ون تھری ون کا ہارا گیا تو اس لیے زیادہ ہم سے نہ بولیں جیسے چودری اجاز صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ پینترس سالہ وہ ریکارڈ نکال دیں گے تو میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں ان کی الیکشن کے کرتوہت سامنے رکھ کے دکھا دوں گا آپ لوگوں اغوانستان کی صورتحال ہے ادھر کھانے پینے کی اشیاء یا صحت جو ورلڈ ہیلت پروگرام ورلڈ فوڈ پروگرام یونائٹڈ نیشن کا اس میں پاکستان مدد کرے گا پاکستان یہ چاہتا ہے اور اغوانستان طالبان کی بھی یہی آواز آ رہی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ طالبان سب کو شامل کریں گے جو گورنمنٹ اب سامنے آئے گی دنیا اب تھوڑا ان کو دیکھے گی کہ ان کی طرف سے کیا جسٹرز آتے ہیں اور دنیا کو وہ کتنا مطمئن کرتے ہیں اور اگر وہ کر گئے تو دنیا ان کے ساتھ چلے گی اور یہ ایک اور دیشت گردی کا اڈا نہیں بنے گا